لیکن بس قسمتی سے ہوا یہ نہیں ہوا یہ کہ جب مولانا شبیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس ہوا جو آئین ساز اجلاس تھا اس میں یہ تیہ ہونے لگا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا تو علماء نے کہا بھئی یہ تو تیہ اسی ہی کے لیے تو ہم نے جانے دی ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ تو تیہ ہے کہ قرآن ہوگا قرآن و سنت ہوگا تو بعض لبرل لوگوں نے کہا وہی لوگ جو آج ہمارے سر پر اس وقت سے لے کر آج تک مسلط ہے اور ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے ستر سال سے انہوں نے کہا مولی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں لوٹے لا کے رکھ دیں یعنی مزاک اڑایا جو آج کل لوگ مزاک اڑا رہے نا کہ جہالت کی یونیورسٹی ہیں تو میں ذرا احوال بتاتا ہوں آپ کو کہ جہالت کی یونیورسٹی ہیں کون سی ہیں اور دانش گاہانے علم کیا ہے دونوں کا آپ کو تقابل ارز کرتا ہوں خیر دو تعلیمی نظام بن گئے بن گئے وہ جو علماء تھے انہوں جو سارے گورنمنٹ کے ریسورسز تھے وسائل تھے پیسہ تھا ٹریجری تھی وہ تو ان کے ہاتھ میں آئی جن کے ہاتھ میں دنیوی علوم آئے جن کے پاس انگریزی ڈگریان تھی ان کے ہاتھ میں سڑکیں آئیں عدالتیں آئیں پولس کا نظام آیا سیکیورٹی آئی ایڈمنسٹریشن آئی جوڈشری آئی عدالت آئی مقننہ آئی لیجسلیشن آئی کونسلز آگئی یہ ان کے ہاتھ میں آگیا ظاہری چیزیں علماء کے ہاتھ میں کیا آیا علماء کے ہاتھ میں مدارس آئے ہاتھ میں بھی نہیں آئے ان بیچاروں نے سکھی روٹی کھا کر خود بنایا لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر چندہ دین کے نام پر مانگ کر اپنے لینے لیا دین کے لینے لیا اور مدارس بنائے مساجد بنائیں درزگائیں بنائیں مدارس مساجد کا انپوٹ کیا تھا اور آؤٹپوٹ کیا تھا انپوٹ میں مدارس اور مساجد میں قوم کا سب سے غریب طبقہ ڈلا قوم کا سب سے قسمہ پرس طبقہ ڈلا قوم کا سب سے بچارہ طبقہ ڈلا سب سے قسمہ پرس طبقہ ڈلا کسی اچھے آدمی نے امیر آدمی نے پڑے لکھے آدمی نے اپنے بچے مدارس میں نہیں دیئے دہاد کے لوگ پہاڑوں کے لوگ بے یار و مددگار لوگ یہ ان کا انپوٹ تھا ان کا آؤٹپوٹ کیا ہوا ان کا آوٹپٹ یہ ہوا کہ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں آپ کو کوئی ایسا ہوا کہ جنازہ پڑھانا ہوا امام نہ ملا نماز پڑھانی ہوئی کئی امام نہ ملا ہو آزان دینی ہوئی کبھی موزن نہ ملا ہو کسی نے دنیا کے کہیں پر یہاں پر نہیں برطانیہ میں جرمنی میں یورپ میں ڈنمارک میں امریکہ میں افریقہ میں سعودیہ میں کوئیت میں دبائی میں اپنے بچے کو قرآن پڑھانا ہوا اس کو پاکستان کا قاری نہ ملا ہو ابھی امام قابعہ نے آئے تھے اور انہوں نے اونیر یہ کہا تھا کہ میں بھی پاکستانی استاد کا شاگرد ہوں اور حرمین میں پڑھانے والے اکثر اساتحزہ پاکستانی ہیں قرآن پڑھانے والے کسی کوئی شکوہ نہیں ہوں کہ مجھے قرآن پڑھانے والا نہ ملا کسی نے دین پڑھانا ہوا کسی کوئی شکوہ نہ ہوا مجھے دین پڑھانے والا کوئی نہ ملا کسی نے اپنے بچے کو عالم بنانا ہوا کسی کو شکوا نہ ہوا کہ میرے بچے کو عالم بنانے والا کوئی نہ ملا مفت میں کسی نے نکاح پڑھانا ہوا کسی کو آج تک ہی شکوا نہ ہوا کہ نکاح خان مجھے نہ ملا یہ انپوٹ اتنا خراب تھا اور آوٹپوٹ یہ ہے کہ ہنڈریٹ پرسنٹ کسی کو شکوا نہیں ہے بلکہ زیادتی ہے رمضان میں حافظ نہیں ڈھوننا پڑتا مسجد کے لیے حافظ کے لیے مسجد ڈھوننی پڑتی ہے ایک ایک مسجد میں بیس بیس تیس تیس حافظ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں گھروں میں الگ پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ مدارس کا آوٹپوٹ تھا کہ پوری دنیا میں آج دنیا عالی تعلیم حاصل کرنے یورپ جاتی ہے امریکہ جاتی ہے پوری دنیا سے لوگ قرآن اور دین کی اسلام کی تعلیم حاصل کرنے پاکستان آتے ہیں پروید مشرف صاحب نے پابندی لگائی سکت تو ہندوستان جانا شروع ہو گئے اب پھر تھوڑی پابندی کھلی اب پھر پاکستان آ رہے فخر محسوس کرتے ہیں امریکہ برطانیہ والے کہ ہمارا بچہ اگر عالم بنے تو پاکستان سے بنے قاری بنے تو پاکستان سے بنے دین کے علم حاصل کرے پاکستان سے یہ پوری دنیا میں پاکستان کے امبیسیڈر بن کے گئے جو یہاں سے پڑھ کے گئے یہ انہوں نے پاکستانیت کو پرموٹ کیا اب آجائیے جو آپ کے ہاتھ میں آیا جس کو آپ علم کی یونیورسٹیاں کہہ رہے ہیں اور ہمیں جہالت کی یونیورسٹیاں کہہ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں آیا اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا آپ کو انپوٹ ملا دنیا کا سب سے عالی ترین دنیا کا سب سے پڑھا لکھا طبقہ دنیا کا الیٹ طبقہ پاکستان کی کریم پاکستان کی ہائے کلاس اپر کلاس وہ آپ کے کالج یونیورسٹیوں کو ملی اور آوٹپوٹ کیا ہے آپ کی سڑکیں سبحان اللہ آپ کے تھانیں انہا للا آپ کی عدالتیں استغفر اللہ آپ کی حکومت لا حول ولا قوت الا باللہ آپ کی مقننہ مچھلی بازار اور سڑک اور فٹ پات آپ کا میڈیا اچھ ہوچا پناہ اور چھچور پناہ اور ہولیگنیزم اور ہاہو اور گالی گلوچ کی ایک سٹیج آپ کے سیاستدان گالیوں کے امام کرپشن کے امام رشوت کے امام آپ کا ملک تباہی بربادی دنیا کے اوپر کے درجوں پر ملک یہ آپ کا آوٹپوٹ ہے ہمارا انپوٹ کیسا تھا اور ہم نے آوٹپوٹ کیسا دیا کچھ نہیں لیا خود جوڑ چوڑ کے ادھر سے پیسہ لے کر بھیک مانگ کر لیا آپ کو دنیا کے سب کچھ ملا آپ نے کیا آوٹپوٹ دیا جس کو آپ علم کی انیورسٹیاں کہہ رہے ہیں